ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ یوسف زیر بحث ہے اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سرگزشت کے اس واقعے کے مختلف مناظر ہمارے سامنے رکھے ہیں تو کچھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد منظر بدل جاتا ہے لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف اب قید خانے میں ہے اور وہاں قید خانے کے دو ساتھیوں نے اپنے خواب ان کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نے ان کی پھر تعبیر کیے اب پھر منظر بدلہ ہے اب وہاں مصر کے جو بادشاہ ہیں وہاں کیا صورتحال ہے اس بارے میں قرآن مجید نے وہ منظر ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا شروع ہوتا ہے جی وَقَالَ الْمَلِكَ بادشاہ نے کہا یعنی مصر کا جو بادشاہ ہے اِنِّي عَرَاب سَبْا بَقَارَاتٍ سِمَانٍ کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں قوز یَأْقُلُهُنَّ سَبْا اِجَافُن جنہیں کھا رہی ہیں ساتھ پتلی گائیں وَسَبْا سُمْبُلَاتٍ خُزْرٍ اور ساتھ بالیاں ہیں ہری یعنی جیسے وہ خوشے ہوتے ہیں گندم کے یا غلے کے بالیاں جو ہے وہ ہری سبز بالیاں دیکھی ہیں خواب میں وَأُخَرَا يَا بِسَاتٍ اور سات بالیاں ہیں ان کے علاوہ سوکھی خوشک يَا أَيُّهَا الْمَلَعُوا دربار کے لوگو افتونی فی رُعْيَا يَا کہ مجھے اس خواب کے بارے میں رائے دو اپنا فتوہ دو رائے دو کہ اس کی تعبیر کیا ہے اِنْ كُنْ تُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو اگر اس کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے بتاؤ اس جملے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بادشاہ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی تعبیر کی آسان نہیں ہے قَالُو تو وہ جو درباری تھے انہوں نے کہا اَزْغَاتُ اَحْلَام وہ چونکہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو انہوں نے کہہ دے یہ تو پریشان خواب ہے یعنی کہ خوابوں میں بعض افعی ایسی منتشر چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن کا اوکی مطلب نہیں ہوتا کبھی انسان کہیں پہنچ جاتا ہے کبھی کچھ اس کو دکھائی دیتا ہے تو یہ اس طرح کے خواب ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالْمِينَ اور اس طرح کے خوابوں کی ہم تعبیر نہیں کیا کرتے ہیں ایسے خواب ان کی تعبیر سے ہم واقف نہیں ہیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا تو پیچھے جو قید خانے کے ساتھی تھے ہم نے پڑھا تھا حضر یوسف کے ساتھ وہ جو موجود تھے جنہوں نے اپنے خواب بتائے تھے تو ان میں سے ایک کے بارے میں حضر یوسف نے یہ بتایا تھا کہ وہ بچ جائے گا اور اپنے آقا کو جا کر شراب لائے گا تو وہ آدمی جو کہ رہا ہو گیا تھا قید خانے سے ان دو ساتھیوں میں سے وَدَّقَرَ بَعْدَ اُمَّتِن وہ چونکہ بھول چکا تھا حضر یوسف نے تو یہ کہا تھا کہ بھی وہاں اپنے آقا کو بتانا میرے بارے میں بھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ بے گناہ ہے لیکن وہ قید خانے میں پڑا ہوا ہے لیکن وہاں بھول گیا تھا اب اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد اَنَا اُنَبِّوْكُمْ وہ کہتا ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں بِتَعْوِی لِهِ اس خواب کی تابیر اس کی حقیقت کیا ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں فَأَرْسِلُونَ چنانچہ مجھے بھیجئے کہ میں وہاں جاؤں قید خانے میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں پھر حضرت یوسف سے یہ جا کے پوچھوں کس خواب کی کیا تابیر ہے تو وہ ظاہر ہے سارا جو معاملہ وہاں ہوا ہوگا اب وہ منظر بدلہ ہے قید خانے کا منظر سامنے آگیا ہے وہاں وہ صاحب جاتے ہیں حضرت یوسف سے تابیر پوچھنے یوسف اَيُّهَا صِدِّق یوسف سرابہ راستی یعنی اس سے اندازہ ہو رہا ہے حضرت یوسف کا وہاں جو کردار ہے وہ کس قدر کیسا ہے کہ وہاں جو ساتھی ہے قید خانے کے وہ کس طرح ان کو پکار رہے ہیں افتنا فی سب اِبَقَرَاتٍ سِمَانٍ ہمیں بتائیے ہمیں رائے دیجئے ہمیں حقیقت بتائیے اس بارے میں کہ سات موٹی گائیاں ہیں یاکلوہنَّ سب اُن اجافن ان کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں وَسَبْئِ بُسُمْبُلَاتٍ خُزْرٍ اور ساتھ ہری بالیاں ہیں خوشے ہیں وَأُخَرَا يَعْبِسَاتٍ اور ساتھ جو ہیں وہ سوکھے خوشے جو ہیں وہ خوشے ہیں بالیاں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے لَأَلِّي أَرْجِعُ اس لیے کہ میں واپس جاؤں الَالنَّاس لوگوں کے پاس لَأَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ کیا حقیقت ہے اس خواب کی یہ کوئی پریشان خواب نہیں ہے یہ اس کے کوئی میننگز ہیں قَالَ تو حضر یوسف نے فرمایا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعَبًا آپ نے نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا دی ہے ساتھ ہی جو مسئلہ درپیش ہے اس کا حل بھی بیان کر دیا آپ نے فرمایا کہ تم کھیتی کروگے سات برس تک مسلسل سات برس تم لوگ مسلسل جو ہے وہ کھیتی کروگے یعنی یہ بارشے ہوں گی حالات ٹھیک رہیں گے موسمی حالات جو ہے فَمَا حَسَدْتُمْ فَزَرُوْهُ فِي سُمْ بُلِهِ تو جو تم فصل کاتوگے ان سات سالوں میں تو انہیں چھوڑ دوگے اس کی بالیوں میں کہ غلہ سارا نکالنا نہیں ہے وہ بالیوں میں سے خوشوں میں سے ان کے اندر ہی رہنا ہے رکھنا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے اس کو سٹور کیا جا سکے سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم نے کھانا ہوگا اپنے کھانے کے لیے اگر اللہ بالیوں میں سے نکال لینا باقی جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے حضر یوسف نے فرمایا تزرعونا سب اسینین دعبا کہ تم لوگ کھیتی کروگے سات برس تک مسلسل متواتر فما حسدتم فزروہ فی سم بلہی تو جو بھی فصل تم کاش کروگے جب کاتوگے تو اس کو پھر اس کی بالیوں میں رہنے دینا خوشوں میں رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے اللہ قلیلم مماتا کلون سوائے اس تھوڑی مقدار کے جو تم نے کھانے کے لیے اس کو استعمال کرنی ہو تو جتنا کھانے کے لیے چاہیے گلہ اتنا نکال لو خوشوں سے با کیوں ویسی رہنے دو تاکہ وہ سٹور کیا جا سکے سم یعطی اس کے بعد پھر آئیں گے اس کے بعد پھر سات برس آئیں گے سخت یعنی کہ قہد کی صورتحال پیش آئے گی اور بارش وغیرہ نہیں ہوگی فصل کاش نہیں ہو سکیں گے یا اکلنا ما قدمتم لہننا تو ان سات سالوں میں ہوگا کیا ہے کہ یہ جو سات سال ہیں سختی کے یہ اس جو جمع شدہ غلہ ہوگا اس کو کھا جائیں گے یعنی کوئی استعمال میں آ جائے گا ان سات سالوں میں سوہ اس تھوڑی مقدار کے جسے تم محفوظ رکھو گے محفوظ اس لیے رکھنا ہے کہ تاکہ دوبارہ وہ بیج کے طور پر استعمال کیا جا سکے دوبارہ کاش بھی تو کرنا ہے نا تو پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا یہ سات سال اچھی فصل ہوگی پھر سات سال جو کہت سالی ہیں اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی فریاد رسی کی جائے گی یعنی حالات اس قدر سخت ہو جائیں گے کہ لوگ بکاریں گے کہ بارش ہو اور پھر ان سات سالوں کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں پھر بارش ہوگی لوگوں کی فریاد رسی ہوگی وفیہی آسیرون اور اس میں وہ فصلیں ہوں گی پھل آئیں گے تو اس میں لوگ جو ہیں پھر انگور نچوڑیں گے یہ تعبیر ہے اس چیز کی کہ فصل بہت امدہ ہوگی اس سے پھر جو بھی انگور کی فصل ہوگی تو اس سے مشروع بات بنانا جو بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لوگ پھر اختیار کریں گے تو یہ خواب جو ہے اس کی تعبیر بیان کر دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ساتھ ہی جو سیچویشن تھی صورتحال تھی مشکل اس میں حل کیا ہونا چاہیے وہ بھی بیان فرما دیئے تو وہ جو صاحب ہیں یہ تعبیر معلوم کر کے تو دروار میں جاتے ہیں وَقَالَ الْمَلِك تو بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو کہا تو نہیں بھی کہ میرے پاس لاؤ اسے یوسف جس نے خواب کی تعبیر کیا اس کو میرے پاس لے کے آؤ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ تو جب وہ قاسد لینے آیا حضرت یوسف کو تو ان کے پاس وہ آتا ہے پہنچنے پہنچتا ہے قَالَ تو یوسف فرماتے ہیں اِرْجِ الٰہِ رَبِّك کہ ابھی میں ابھی نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ تم واپس جاؤ اپنے بادشاہ آقا کے پاس فَسْأَلْهُ اس سے پوچھو مَا بَالُ النِّسْوَ اللَّتِ قَتَّعَنَ عَيْدِيَهُنَّ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کار لیے تھے یہ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ جو زلیخہ نے جب حضرت یوسف پر ڈورے ڈال لے ہیں تو اس کے بعد یہ ناکامی ہوئی اس کو یہ معاملہ پہنچا ہے جب وہاں جو اشرافیہ ہیں وہاں کی جو عورتیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ زلیخہ کو یہ کام کرنا نہیں آتا تو ہم انہوں نے پھر انہوں نے چال چلی کہ ہم ایک پلان بناتی ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یوسف کو ہم کیسے قابو ملاتی ہیں تو اس میں انہوں نے یہ تھا کہ حضرت یوسف کو ایک طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کار لیے زخمی کیا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گئے تو ہم اپنا نقصان کر لیں گے لیکن حضرت یوسف ان کی باتوں پھر بھی نہیں آئے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا یعنی اس کے بعد ہوا یہ اس طرح کے واقعہ جب ہوئے ہیں تو لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اگرچہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بے گناہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے جو عورتوں پر الزام آ رہا ہے وہ لیڈرشپ ہیں تو ان سے الزام کو بری بھی کرنا ہے لوگوں میں یہ تاثر بھی دینا ہے کہ بھئی اس میں یوسف کا قصور ہے تو اس لیے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو الزام لگا دیا گیا حضرت یوسف پر اب حضرت یوسف قید خانے سے باہر آنے سے پہلے اس الزام کو دور کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپر سے تو زہرہ اخلاقی جو الزام ہے تو وہ کوئی بھی اس طرح کا عام آدمی بھی اگر وہ نیک صیرت ہے وہ بھی اپنے اوپر الزام باقی نہیں رہنے دینا چاہتا ہے یہ تو پھر بھی پہمبر ہے تو آپ نے فرمایا جی اپنے آقا سے یہ پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کار لیے تھے انہ ربی بی قید ہنہ علیم یقینا میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے انہوں نے چال جو چلی تھی قید کا لفظ وہاں بھی آیا تھا یہ یوں نہیں ہے کہ حسن دیکھ کر ان کے ہاتھ کٹ گئے مبہوت رہ گئی وہ بلکہ ان کی یہ چال تھی بار بار یہ قید کا لفظ آرہا ہے چال کا تو حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میرے رب کو تو یہ معلوم ہے ان کی چال تو ذرا بادشاہ سے پوچھیں کیا معاملہ ہے قالا تو بادشاہ نے پوچھا انہوں نے عورتوں کو بلائے ہوگا ما ختمو کننا تمہارا کیا ماجرہ ہے از راواتن یوسف ان نفسی جب تم لوگوں نے یوسف کو پسلانے کی کوشش کی تھی جب تم لوگوں نے یوسف پر ڈورے ڈال لے تھے کلنا تو سب نے کہا ہاشا للہ ما علمنا علیہ من سوئن ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی وہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم نے ہی یہ پلان کیا تھا کہ ان کو ہم اپنی طرف راوپ کریں قالت عمرات العزیز تو وہ جو عزیز کی بیوی تھی جو زلیخہ وہ بھی پھر بول اٹھی الانہ حس حس الحق اب حق کھل چکا ہے بات حقیقت واضح ہو چکی ہے انا راوت تہو النفسی میں نے اسے پسلانے کی کوشش کی تھی وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ یقیناً یوسف جو ہیں یہ سچوں میں سے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں تھا اب حضرت یوسف فرمارے ہیں کہ میں یہ کیوں کیا اپنے اوپر سے الزام میں نے دور کیوں کرنا چاہا زالی کا اس لیے کیا لیا علامہ تاکہ وہ جان لے وہ عزیز جس کے گھر میں وہ رہتے تھے جنہوں نے مصر سے خریدا تھا وہ جان لے کہ اَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَائِبْ کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی درپردہ ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتے خیانت کرنے والوں کی چال کو وَمَا اُبَرِّو نَفْسِ ساتھ ہی حضرت یوسف نے یہ بھی توجہ دلا دی کہ یہ سب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی نائل سے ہی ہوتا ہے اس طرح کی برائیوں سے جاتے بچ نکلتا ہے اب رفمایا ہے کہ میں اپنے نفس کی برائیت نہیں کر رہا ہوں اِنَّا نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُو نفس تو اکساتا ہی ہے برائی بر نفس تو اس طرح اکساتا ہے اُبھارتا ہے یا آدمی نے خود اپنا بچاؤ کا ناحتہ ہے اس برہان کی روشنی میں جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اِلَّا یہ کہ جب میرا رب رحم فرمائے تو وہ نفس کی جو اکساہت ہے جو برائی پر جو اکسان ہے اس کا اس سے آدمی اس صورت میں بچ سکتا ہے اگر رب کی طرف سے رحمت ہو اور رب کی طرف سے رحمت اسی پر ہوتی ہے جو پہلے سے فطرت میں روشنی موجود ہے اس کی قدر کرتا ہے وہ گویا کہ ضمیر جو ہے ہمارا وہ ایک نورِ یزدانی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے وجیب کرنا اس کی روشنی کو جو اہمیت دے گا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گو اس آدمی کو اِنَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے وَقَالَ الْمَلِكِ تو بادشاہ نے کہا تو نہیں بھی اسے میرے پاس لاؤ اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ میں اسے اپنے لئے خاص رکھوں گا خاص مرتبہ مقام ملے گا میرے ہاں فَلَمَّا قَلَّمَهُ تو جب اس نے بادشاہ نے حضر یوسف سے بات چیت کی قالا بادشاہ نے کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ بے شک تم اب ہمارے ہاں صاحبِ اقتدار ہو تم پر بھروسہ کیا جائے گا گویا کہ آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ جو بھی اس اقتدار میں کوئی اہدہ لینا چاہیں جو بھی اپنی ذمہ داری کی یہاں ادا کرنا چاہیں آپ کریں آپ ہر لحاظ سے آپ پر بھروسہ کیا جائے گا آپ قابل اعتماد ہیں اور صاحبِ اختیار ہیں اس کے بعد حضر یوسف نے فرمایا کہ قالا اِجْعَلْنِ کہ مجھے مقرر کر دیجئے الَا خَزَائِنِ الْأَرْزِ اس ملک کے جو خزانے ہیں ظہرہ خزانے عام طور پر وہی زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ مسئلہ بھی وہ درپیش ہونے والا ہے جس کی خواب کی تعبیر کے مطابق حضر یوسف نے ایک حل بتایا تھا کہ وہ کچھ سال اچھے آئیں گے فصل کاش کرنی ہے پھر وہ کہت پڑے گا تو اس میں یہ سالہ جو انتظام سنبھالنا ہے تو یوسف نے مجھے مجھے آپ اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اب جب سورت حل پیش آئے گی اس میں کیا اس کا حل کیا ہے وَقَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اللہ طرح فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا فرما دیا یعنی کہ وہ شخصیت جن کو بھائیوں نے پھینک دیا تھا کوئے میں لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ مصر میں ان کو اقتدار حاصل ہو گیا ایسا اقتدار تھا کہ وہ اپنی جگہ بنائیں اس میں جہاں وہ چاہیں پورے اقتدار کے والا اقتدار تھا ان کے پاس جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاؤُ ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں ذہرِ اللہ کی مرضی ہی سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اللہ کا فیصلہ تھا یہ وَلَا نُزِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم ضائع نہیں کرتے ان لوگوں کا عجر جو خوب بھی اختیار کرنے والے ہوں اس آئے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی اچھے کاموں کا بدلہ اس دنیا میں لازمًا دیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں بعض دفعہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس شکل میں ہمیں جزا ملی ہے البتہ یہاں بدلہ ضرور مل جاتا ہے محسنین کو وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ اور آخرت کا عجر تو اس سے بڑھ کر ہے جو دنیا میں عجر ملتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ملتا ہے آخرت میں لیکن وہ خاص ہے کہ ان لوگوں کے لئے لِلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ اللہ سے اپنے رب سے ڈڑھتے رہیں جو تقویٰ کی حالت میں اپنے پروردگار کے سامنے ان کو یہ خوف و خطشہ ہو کہ ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اسی خوف میں وہ زندگی گزاریں تو ان کے لئے اللہ نے فرما رہے ہیں کہ آخرت کا عجر کہیں بڑھ کر رہا ہے باقی جو بھی آدمی نیکی کو بھی کام کرے گا دنیا میں لازمین اس کا بھی عجر اس کو مل جاتا ہے کہ اس نے کسی شکل میں لیکن آخرت کا عجر خاص ہے ایمان اور تقویٰ کے ساتھ چنانچہ اس جو ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا تھا کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کو پھر نافذ کرتا کر کے رہتا ہوں راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں آجیں ان کو ختم کیا جاتا ہے چنانچہ کوئے میں پھینکے گئے بچے کو بلاخر مصر میں حکمرانی اتعا فرما دی گئی اس سے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سر گزشت ہے کیا منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمارے سامنے رکھا ہے